السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب حیرت سے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں دنوں کے نام سات دنوں کے نام عربی میں ہفتہ سنیچر کو یعنی کیا کہتے ہیں کس طرح سے بولتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سات دنوں کے نام جانیں گے عربی سے ہندی تو آپ بنے رہو ہماری ویڈیو لاکش تک دیکھنا تاکہ آپ کو پوری نوریج اور پوری عربی سمجھ بائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ علیون علیون کو بولیں گے آج ابھی جیسے کہاں نا علیون عربی میں علیون ہندی میں آج علیون آج جیسے آپ کفل کہے گا علیون اس کا مطلب وہ آج علیون آج بخرا بخرا یعنی آنے والا کل آپ کفل نے کہا بخرا جو کسی بھی کام کے لئے بخرا تو یہ ہوا بخرا آنے والا کل بخرا آنے والا کل ٹھیک ہے بعد بخرا بعد بخرا یعنی پرسو عربی میں بعد بخرا ہندی میں اس کو کہیں گے پرسو کوئی جیسے کچھ کام ہے نا پرسو کریں گے یا پرسو کرنا اس میں ہوا بعد بخرا پرسو بعد بخرا پرسو امس امس کا مطلب وہا بیتا ہوا کل یعنی جو کل جو کل دن نکل لیا جیسے ہم کہتے ہیں نا امس بیتا ہوا کل یعنی کل کو کرنا ہے تو اس کا مطلب وہا بیتا ہوا کل جو کل نکل لیا دن اس کا امس بولتا ہے عربی میں امس بیتا ہوا کل اس کو اس طرح سے کہیں گے امس بیتا ہوا کل ٹھیک ہے گبل امس گبل امس اس کا مطلب ہوا بیتے ہوئے کل سے پہلے جیسے کوئی ہوئے کوئی چیز مانگ گیا گبل امس میں گئے تھا انا روح گبل امس اس کا یہ اس طرح سے یہ لگے گا گبل امس بیتے ہوئے کل سے پہلے ٹھیک ہے گبل امس گبل امس بیتے ہوئے کل سے پہلے اس ناظر کہیں گے اسبوح اسبوح عربی میں اس کو کہتے ہیں جیسے ہم نے کہا ہے نا ویک ہفتہ اس کو سات دن کا ایک ہفتے کو کہتے ہیں سات دن ایک ہفتے کو اسبوح اسبوح سات دن کے سات دن یا ایک ہفتہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں انجازہ آربی میں کہیں گے نا انگلز میں کہیں گے اس میں آربی میں اس کو کہیں گے اسبوح سات دن یعنی ایک ہفتہ ٹھیک ہے یوم یوم کو بولتے ہیں دن یوم دن آربی میں یوم بولیں گے ہندی میں یا اردو میں دن ٹھیک ہے یوم دن تو جمعہ جمعہ کو جمعہ ہی بولتے ہیں ہندی ہو یا اردو ہو یا اردو ہو جمعہ کی دن کو جمعہ ہی بولتے ہیں جمعہ ہندی میں بھی جمعہ عربی میں جمعہ جمعہ ہندو ہو یا اردو ہو یا اردو ہو جمعہ کی دن کو جمعہ بولتے ہیں یہ ال جمعہ کہتے ہیں عربی میں یا ال جمعہ ٹھیک ہے اسی طرح یومل سخت یومل سخت تھامر کو تھامر یا سنیچر کو یومل سبت کہتے ہیں عربی میں یومل سبت تھامر تھامر کے دن کو یومل سبت کہتے ہیں یومل آحد یومل آحد اتوار کو یومل آحد بولتے ہیں یومل آحد اتوار یا عربی وار جیسے عربی وار بولتا ہے اتوار اتوار کو یومل آحد کہیں گے یومل آحد اتوار ہندی اردو عربی میں اس طرح سے کم بات کریں گے اس کو یومل اتنین یومل اتنین یومل اتنین کو بولتے ہیں پیر پیر کو یومل اتنین یا سومبار اگر دن میں اکثر پیر بولتے ہیں ہندی میں سومبار ہو گیا یومل اتنین پیر یومل تلاتا یومل تلاتا یومل تلاتا منگل کو یعنی یومل تلاتا بولیں گے منگل کو یومل تلاتا منگل یوم الاربع یوم الاربع یوم الاربع بولنگے بد کو یوم الاربع بد یوم الخمیس یوم الخمیس بولنگے جمعرات کو یوم الخمیس جمعرات یوم الخمیس جمعرات یوم الاتنین عربی میں اور ہنڈی وردو میں پیر یوم الاتنین پیر يومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال میں اس کو ہندی یا اردو میں جمعیرات کہیں گے یوم الخمیس جمعیرات یوم الخمیس عربی میں جمعیرات ہندی یا اردو میں یہ دونوں اس طرح سے لفظ بولیں گے یوم الخمیس جمعیرات آپ کا کفر آپ سے بولے یوم الخمیس یا دن کا آج کون سا دین ہے منگل بود جمعیرات یوم الخمیس جمعیرات یوم الخمیس جمعیرات ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی